درگ میں ایک ویوسائی کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بیوہ کے نام پر لڑکی دکھانے کے نام پر سات لوگوں نے شادی کرانے کے نام پر سترہ لاکھ روپے کی تھگی کی ہے وہی معاملے میں درگ پولیس جانچ کر رہی ہے درگ کے ایک ویوسائی کے بیٹے کی شادی کرانے کا جھانسہ دیکھ کر لگ بک سترہ لاکھ روپے کی دھوکہ دڑی ہوئی ہے یوک کے پریوار کی پرات مکتہ سو جاتی کرنیا ہی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر سات لوگوں نے لگی کا جال فیلایا ان میں ایک مہلہ نے بیوہ ایجنٹ دوسری سمات کی اویوہیتہ کنیا اور شیس نے پیتہ بھائی ایوم ان رشداروں کا کردھار فلموں کے طرز پر نبھایا بتا دے کہ یہ پورا معاملہ درگ کا ہے جہاں ایک ویوسائی پیتہ نے اپنے پتر کی شادی کرانے لڑکی خوج نے ایجنٹ کا سہارا لیا تھا ساتھی شادی کے نام پر روپے خرچ کرنے کی بات کہی گئی تھی جس پر راضی ہوئے ویوسائی دھوکہ دھڑی کا شکار ہو گئے اور قریب سترہ لاکھ روپے سے تھگی کا شکار ہو گیا اس گھٹنا میں جب دھوڑا گڑبڑی کا احساس ہوا تو سب سے پہلے شادی کے بعد دھولے نے کتھت پتنی پوروی کا آدھار کاڑ مانگا تو بہانے بنانے لگی اور جب شک ہوا تو دھوکہ دھڑی سے پردہ اٹھی گیا پیڑت کی شکایت پر کوتوالی تھانا پولیس نے کتھت پتنی سمیت ساتوں کی خلاب اپراد درز کر لیا ہے اس ماملے میں تھانا پروبھاری ویجہ یادہوں نے بتایا ہے کہ کتھت دلہن پوروہ بھارتی جن کا اصل نام بھارتی نرگا ویپ ہے ویوہ ایجنٹ سرلا کا اصل نام سرلا جادہوں اور فہرشا ہے پوروہ کے بھائی سنتوس کان کردار نبھانے والے اصلی نام ان کا سنتوس شرما ہے مہاویر گاندھی کا اصلی نام شیورات جادہوں بتایا ہے اس ماملے میں درگ ایڈیشنل ایس پی ابھی شیخ جھان نے پرتکریہ دی ایسین نیوز کے لیے درگ سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ